مغویہ بچی زہیر احمد کی طرف سے اور اس درخواست کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میدی علی قاظمی صاحب کو تین سال قید کی سزا ہو جائے گی انہیں بھاری جرمانہ ہو جائے گا اب آپ لوگ یہ احران ہوں گے کہ یہ جرمانہ اور یہ سزا ہوگی کیوں سزا اس لیے ہوگی کہ ان صاحب کے بقول جو کہ اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں زہیر احمد کا انہوں نے یہ بات چیلنج کی ہے کہ میدی علی قاظمی صاحب کا یہ الزام کہ زہیر احمد ان کو وائس نوٹ بھیجتا تھا دم کی آمیز وائس نوٹ بھیجتا تھا ان کی بیٹیوں کی نازیبہ تصاویر وائرل کرنے کے حوالے سے اور ان کی فیملی کے حوالے سے اور اس کو چیلنج کیا ہے زہیر احمد نے علیاس میمن صاحب کی عدالت میں اور یہ کہ زہیر احمد کا دعویٰ بلکل درست ہے میدی علی قاظمی صاحب جھوٹے ہیں اور اس جھوٹ کی پاداش میں انہیں سزا بھی ہوگی تین سال کی اور بھاری جرمانہ بھی ہوگا اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس معاملے کو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں اور آگے پیچھے کی طرف جاتے ہیں پیچھے کی طرف کہاں جانا ہے جانا وہاں پر ہے جہاں پر نازیبہ تصاویر بازابتہ جاری کی گئی تھی جہاں جاری کر دینے میں اور جاری کرنے کی دھنکی دینے میں فرق تو ہے لیکن یہ گینگ پہلے تصویریں جاری کر چکا ہے اور اس سے کوئی بائید نہیں ہے کہ یہ مزید تصاویر بھی جاری کر دے اب آپ کو یاد ہوگا کہ زنیرہ ماہم صاحبہ جو ہیں وہ بازابتہ تصاویر چاری کر چکی ہیں زہیر احمد اور مغویہ بچی کی وہ تصاویر جو ان کی بازابتہ اپنی پرائیوٹ تصاویر تھی اور آج تک آج تک اس کے باوجود کہ عدالتی حکم موجود ہے نہ ہی کوئی چرمانہ ہے نہ ہی کوئی قید ہے نہ ہی چینل پہ سٹرائک ہے نہ چینل بند ہوا ہے زنیرہ ماہم صاحبہ صبح دوپہ شام وہ ساری کام کرتی ہیں اس کے بارے میں یہ وکیل صاحب امید کرتے ہیں کہ عدالت اس بیسس کے اوپر میدی علی قاظمی صاحب کو سزا دے دے گی انتہائی مزہ کا خیز بات ہے لیکن ہے تو کیا کیا جائے اور اگر میدی علی قاظمی صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں اور انہوں نے اس کا مقدمہ کیا ہے تو یقیناً ان کے پاس شواہد موجود ہوں گے ان کے پاس ان کے اوپر جو بیتی ہے وہ بیتی ہے یہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ ان کے گھر پہ لوگ گئے ہیں ان کے گھر پہ لوگ دو دو گھنٹے کھڑے رہے ہیں ان کے فیملی ان کی بہن کو حراسہ کیا ہے اس وقت حراسہ کیا ہے جب ان کے گھر پہ نہ میدی علی قاظمی صاحب موجود تھے نہ ان کی اہلیا موجود تھی دو گھنٹے محلے والوں نے پھر آخر تنگ آ کر کے اس گینگ کو واپس وہاں سے بھیجا تو وہ ڈسے ہوئے ہیں اس گینگ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زہیر احمد نے یقیناً ان کو کوئی دھمکی آمیز وائس نوٹ بھیجا ہوگا اگر زہیر احمد نہیں نہیں بھیجا ہوگا تو اس کے گینگ کے کسی کارندے نے انہیں وائس نوٹ بھیجا ہوگا اور اگر یہ وائس نوٹ واقعی موجود ہے جو کہ ضرور ہوگا اگر میدی علی قاظمی صاحب کا دعویٰ ہے پڑے گی زہیر احمد صاحب کے لیے یا اس گینگ کے کارندوں کے لیے ابھی تو آپ نے درخواست دائر کی ہے اور خواہش آپ کی یہ ہے کہ تین سال کی قید ہو جائے موجودی علی قاظمی صاحب کو ان کو بھاری جرمانہ ہو جائے ہم نے تو یہ سات مہینے کیس دیکھ لیا آج تک بے بنیاد پروپیگنڈے پہ کسی ایک کی ویڈیو تک ڈاؤن نہیں ہوئی ہے کہ سزا تو بہت دور کی بات ہے کوئی چار مرتبہ زابطہ وہ لسٹ بار بار پاکستان ٹیلی کمینکیشن آثورٹی کو دیتی رہی ہے کہ ان یوٹیوبرز کے خلاف کاروائی کریں انہیں بلائیں ان سے بات کریں انہیں تمبی کریں عدالت بلاتی رہی ہے کہ آپ آئیں آپ ہمیں بیان کریں کہ یہ بے بنیاد پروپیگنڈا آپ کیوں کرتے ہیں لیکن آج تک کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو ہمیں تو حسی آئی جب ہم نے اس وکیل صاحب کا یہ دعویٰ سنا کہ جی ہم نے درخواست دے دی ہے یہ سنگین نویت کا کیس ہے میدی علی قاظمی صاحب کو اس میں بڑی سخت سزا ہونے جا رہی ہے وہ تین سال قید میں چلے جائیں گے ان کو بھاری جرمانہ ہو جائے گا دیکھیں اگر جرمانہ اور سزاؤں پہ آنے لگی بات تو پہلے تو وہ یوٹیوبرز اور اس گینگ سے جڑے لوگ جائیں گے جنہوں نے سنگین جرائم کیے ہیں پہلے دن سے اب تک کرے جا رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کبھی لڑکی کو ورغلا کر سیکشول ٹرافیکنی کے لیے اغوا کر لیا اسے حب سے بیجا میں رکھا اس کو ذہنی عذیت پہنچائی اس کو جسمانی عذیت پہنچائی اس کے ساتھ ریپ ہوا اس کو پھر ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھگایا گیا یہ سب کچھ بھی دیکھا گیا ہے وہ اچھی خاصی جب لاہور کے شلٹر اوم پہنچی جہاں اس کے تھوڑے حواس واپس آئے تو پھر ہی انہی یوٹیوبرز نے وارد ہوئے انہوں نے دھاوہ بولا اس لاہور کے شلٹر ہوم کے اوپر اور اس سے ملاقات کی اور اس کو رازی کرنے کی کوشش کی اس کو دباؤں میں ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ زہیر احمد کے پاس جائے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ تک کہہ دیا گیا یوٹیوب کے اوپر کہ جی زنا بالرزا کر رہی ہے یہ لڑکی اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں ہوئی تصویریں وائرل کر دی گئیں اور فخر سے کہا گیا کہ جی ہم نے تصاویر وائرل کی ہیں کوئی کاروائی نہیں ہوئی میدی علی قاظمی ان کی اہلیہ کے رشتے کے بارے میں نازیبہ باتیں کر دی گئیں ان کے اپنی شادی کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو اب کاروائی کا جواز بنے گا کیا اور اگر فرض کریں کہ آپ نے جو درخواست دی ہے اس کے جواب میں وہ ثبوت آ جائیں وہ وائس نوٹس آ جائیں جو میدی علی قاظمی صاحب کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے تین سال کی قید پھر کون بھکتے گا زہیر احمد بھکتے گا یا میدی علی قاظمی صاحب بھکتیں گے انتہائی مزہ کا خیز بات ہے جو وکیل صاحب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بات ضرور ہو جس کی بنیاد پر آپ عدالت گئے ہیں لیکن اس بات کو عدالت کے اندر ہی رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ عدالت ہی جج کرے گی چیز کو کہ آپ کہاں پہنچے آپ واقعی سچائی کے طرف ہیں یا آپ ابھی بھی جھوٹ کا سہارا لیے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ عدالت میں علیہ السمیمن صاحب کی عدالت میں یہ درخواست کپ لگتی ہے کیونکہ درخواستوں کا تو ایک تاتہ ہے سماعت ہوتی نہیں ہے چند منٹوں کی سماعت دنوں دنوں کے بعد ہوتی ہے اور پھر نشستن گفتن برخواستن ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ سماعت ہی ہو جائے یہ کیس ہی لگ جائے اور یہ کیس لگے تاکہ دودھ کا گودھ اور پانی کا پانی ہو امید ہماری یہی ہے کہ میدی علی قاظمی صاحب کے بعض اس سلسلے میں یقیناً شواہد موجود ہوں گے اور زہیر احمد کو مو کی کھانی پڑے گی آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ